پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل اسکرائب نہیں ہے تو جلدی سے ہماری چینل اسکرائب نہیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے یا ودود یا وحاب یا حالی یا اللہ یہ کچھ ایسے لفظ ہیں وہ خود طاقت رکھتے ہیں چاہر اس کے جو موقع ہوتے ہیں وہ بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ان کو بکارتے ہیں پھر یا ودود یا وحاب یا وحاب یا محمد یا احمد یا لطیف اس طرح کے جو نام ہیں یہ اگر آپ ایسے بھی بڑھتے رہیں تو کوئی بھی آپ سے ناراض نہ ہو کوئی بھی آپ سے روٹے نہ لیکن آج جو میں عمل بتانے کی اس سے پہلے گزارش ہے جلدی سے ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کی ہم مدد کرسکیں آپ کی پریشانی میں دکھ تکلیف میں ہم آپ کی ہر طرح سے جو بھی نسکل ہے اس کو حسان کریں آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے بندش کا مسئلہ ہے کاروباری بندش کا مسئلہ ہے باہت جانے کی بندش کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ علیہ وکم سے آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور ساتھ میں اس دخارے کے لئے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس جگہ جس سٹی میں رہتے ہیں وہ ضرور بتایا کریں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان سے نکلنے والے بول بعض اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کا نقصان اس کو نہیں بتا ہوتا یا وہ نہیں سمجھتا اور اس کی بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گیتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب دیکھیں کہ آپ کی کوئی جسم کا حصہ اتنی تکلیف آپ کسی کو تھپڑ مار رہے ہیں دو منٹ بعد وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے زبان ایک ایسے اللہ پاک نے حالانکہ اس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی تو ربٹ کی ہوتی ہے یا ایک خون کا لوتھڑا آپ لگانے یا جربی کا لوتھڑا لگانے خون تو بہت آلہ اور رتبے والا اگر اچھے بول بولیں تو دنیا یاد رکھتی ہے اگر اس کے سب برے بول بولیں تو یقین مانے یہ دوزخ اور جھنم کی آگ کا اندن بنا دیتی ہے تو اس چیز سے ذرا اس چیز کا خیال رکھیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں یہ عمل بہت آلہ بہت پیار ہے یہ وظیفہ بہت موت بھر بہت میں کہتی ہوں طاقت بھر وظیفہ ہے جو لوگ بہت مغرور ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو لوگوں کو ایسے سویتے ہیں جیسے وہ کیڑے مغوڑے بہت کچھ لوگ اپنے آپ کے اندر سختی، اکڑ اور اکڑ تو میرے نزدیک مردوں کی ہوتی ہے انسان تو اکڑتا ہی نہیں ہے تو کئی لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہ کے بھی مردہ ہوتے ہیں اکڑ رکھتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، اکڑ کے کھاتے ہیں، اکڑ کے بات کرتے ہیں عجیب سے ان کے اندر فطرت ہی ہوتی ہے تو وہ تو مرد ہے میرے نزدیک وہ مرد ہیں جس شخص میں حلیمی، بردباری، نرمی یہ میرے خدا کی یا میرے آمدہ کے رتبے ہیں میرا رب بڑا حلیمی میرا رب بہت موت بہت نرم میرے رب بہت بہت پیار ہے بہت اچھی ادا، اچھی گفتگو میرے نبی کا اخلاف بہت بلد اور جو اکڑ رکھتے ہیں وہ تو مرد ہے وہ تو پہلے ہی مر چکے جو اکڑ رکھتا ہونا آپ بس ایک بات سمجھیں وہ تو پہلے ہی مر گئے ان کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو بس اس چیز کا ہے اگر کوئی بہن بھائی کی بیوی یا شوہر یا کوئی رشتے دار یا کوئی عزیز نافرمان ہو گصہ کرتا ہو اکڑ کرتا ہو نفرت رکھتا ہو کیسا بھی کوئی مسئلہ ہو کتنی بھی کوئی میاں بیوی کا خلیش رنجش یا کوئی پیارے کی خلیش رنجش ہو یا رشتوں کی بندش ہو کوئی آپ کو چاہتا نہ ہو کوئی آپ کا رشتہ نہ لیتا ہو کوئی آپ کو بہت تکلیف نہ چاہتا ہو تو یقین مانے کسی دشمن پر بھی بڑھیں گے تو وہ بھی آپ سے محبت کرنے گے اور اگر آپ نے کسی سے اپنی بات منوانی ہو یا آپ کی شادی کا کوئی مسئلہ ہو پسند کی شادی کا مسئلہ ہو تو یہ عمل ضرور کرے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے کوئی دوسرا عمل کرنے کی آپ کو ضرورت کبھی پیش آئے گی نہیں تو جو میں عمل آپ کو بتاتی ہوں اس میں جیسے شادی کی رکاوٹ پیار محبت چاہت اپنے پیاروں کو پانی کی نکامی میاں بیوی کا جھگڑا شخور کہنا نہ مانے بات نہ مانے مارے بیٹے تو یا وطور ہو ٹھیک ہے یا اللہ ایک ایسا عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ کی سوچ ہے پڑھائی کا ٹائم مقرر عشاء اگر کوئی بھی مطلب کہ اور ٹائم اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں تحجر فجر اور اثر اس کے بعد کا اب پڑھائی میں عمل صرف تین دن میں آپ کا جو ہے کام ہو جاتا ہے تین دن کا انتظار عمل میں آپ کو کرنا پڑتا ہے یقین مانیں اتنی طلب اتنی طلب آپ نے کبھی دیکھی ہوگی چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے جتنا ہو سکے پڑھیں یا ودودو یا اللہ لیکن وقت مقرر پہ گیارہ سو مرتبہ ضرور پڑھیں تصور میں لا کے عمل کریں اگر کوئی اپنے گھر کے ممبر پریشان کرتے ہیں پنچاتے ہیں نفر کرتے ہیں میٹھے کے پر بڑھ کے دم کریں اگر یہ کوئی مطلب کہ پیارہ ہے اس کو کوئی آپ گفٹ کر سکتے ہیں وہ اس کو لے سکتے ہیں تو پھر خوشبو پہ دم کریں اتر پہ دم کریں اگر کوئی دور ہے بہت جتا دور ہے کوئی چیز بھی کھلا نہیں سکتے پنچا نہیں سکتے اتر بھی نہیں دے سکتے تو آپ ایسا کریں پانی لیں اس کے پر پڑھائی کرتے ہیں جب تک پانی اس گلاس میں اس جگھ میں یا جس برطن میں رہے گا ٹھیک ہے جب تک وہ پانی گھرے گا نہیں اتنی اس کے اندر وہ پانی میں ڈوبارے گا کہ ہم علیک دفعہ کریں انشاءاللہ رشتوں کی بندش ختم جس مطلب کے مقصد کے لئے آپ کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہ زیفہ لازمنا کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی دلی مراد پریشانی سب ختم اور انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کے ساتھ قبول و منظور تھوڑی سے دیر بس لگتی ہے میں ایک حال میں دس پندرہ منٹ لگتے ہوں گے فوراں یا ودورو یا اللہ گیرہ سو مرتبہ اپنے بکل پڑھنا ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے دن ہی واضح آپ کو فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ اپنا خیال رکھئے گا دعوی میں یاد رکھئے گا اپنی بہن سے مدد حاصل کرنی ہے تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں ہمارے فیس بک پیج کو ضرور جوائن کریں جو مدرسہ فاطمہ دوزارہ رخانی علاج کے نام سے ہے تو آپ ادھر بھی آپ آ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر